قوائد کا اجرا کرنا ابھی میں نے کہنا دو تین دن طریقہ سیکھ لیتے ہیں پھر شرعہ میں تعمل شروع کر دیتے ہیں بلکہ پی رہے آج ہی شروع بھی کر دیتے ہیں تو اب کیا کریں گے ہم قوائد کا اجرا سیکھیں گے قوائد آپ کو یاد ہیں تو جب قوائد یاد ہوں گے تو ان کا اجرا کیسے کریں گے اب میرا خیال ہے شرعہ میں تعمل شروع سے نکال لیں تو میرا خیال ہے ہم چلو آج اسی پہ ہی اس کا آغاز کرتے ہیں اب ایک مرتبہ ذرا آسانی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے اجرا بات میں کریں گے پہلے الحمدللہ اس کا اجرا کریں گے کیا کریں گے الحمدللہ اس کا اجرا کریں گے اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اجرا ہم کریں گے چار طریقوں سے نمبر ایک سرف کے لیہخ سے نمبر دو ناوہ بیر کے لیہخ سے نمبر تین قوائد کے لیہknowے نمبر چار لغت کے لیہر سے یہ چار اجرا ہیں جن پہ ہم نے چلنا ہے زیادہ تارہ ہمارے اس پر اندر بحث جوجی وہ کس کی ہوگی نحو کے لحاظ ہوگی اب الحمدللہ سب سے پہلے نمبر پر ہم اس کا اجراء کریں گے سرف کے لحاظ سے اب اگر کوئی سوال کرے الحمدللہ کونسا ہے مستر اس کا کیا معنی ہے تعریف کرنا ہم نے مستر کی پہچان کیا پڑی تھی جب اس کا فارسی میں ترجمہ کریں گے تو آخر میں لفظ دن یا تن آئے گا اور جب اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کے آخر میں نون علف نہ آئے گا اب الحمدلہ کمانا کیا کریں گے تعریف کرنا اب نون علف نہ آگیا اب اس کا مطلب ہوگا کہ یہ کیا ہے مستر ہے اب سرف کے لحاظ سے اس کا اجراء ہوگیا یہ کونسا سی کا بن گیا مستر بن گیا اب الحمدلہ میں حروف اصلی کون کون سے ہیں آمین دال اب الحمدلہ کمانا ہم نے پڑھا ہے تعریف کرنا الحمدلہ مستر سے ذرا سرف فصیر پڑھیں کیسے آئی گی جب آپ نے الحمدلہ کی سرف فصیر پڑھ لی ترجمہ پڑھ لیا اب اس کا مزید جرہ کیسے کریں الحمدلہ سے ماضی کیسے آئی گی حامدلہ یا حمدلہ ٹھیک پڑھا میں نے غلط غلط ہوئی شعبہ آپ نے غلطی پکڑنی ہے میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ میں آمدلہ لفظ اُلٹ کر کے بولتا ہوں تاکہ پتہ چلے آپ کی سبق کی طرف توجہ ہے یا نہیں ہے یہ ہے باب اب سامیہ یسمو کیسے پڑھیں گے حامدلہ یحمد حمدن اب الحمدلہ کا منہ کیا پڑھا تھا تعریف کرنا حامدلہ کا منہ کیا کریں گے اس نے تعریف کی حامدلہ ان دو آدمیوں نے تعریف کی حامدلہ ان سب آدمیوں نے تعریف کی یہ بات آگی سمجھیں سرف میں ہم نے ترجمہ پڑھے تھے نا اب اگر کوئی یوں کہے الحمدلہ مستر سے ماضی کی گردان بمائے ترجمہ پڑھیں تو آپ کیسے پڑھیں گے ادھر بولئے گا موسیقی جی بات آگی سمجھیں اب اگر کوئی آدمی آپ کو کہے الحمدلہ مستر سے مزارے کی گردان بمائے ترجمہ پڑھیں یحمدو کیا مانا کریں گے ٹھیک بولے لفظ یحمدو تعریف کرتا ہے یا وہ ایک آدمی یحمدانے تعریف کرتے ہیں یا اب مزارے کی گردان بمائے ترجمہ پڑھیں کیسے پڑھیں گے شاب جلدی بمائے ترجمہ پڑھیں گے یہ بتائیں جب بھی آپ اجراء کریں گے تو جب صرف کے لحاظ سے اجراء کریں تو جس مستر کا آپ نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی گردان ماضی سے لے کر اس میں تفصیل تک درمیان سے ماضی کی یحمد حاضر کی مزارے کی بمائے ترجمہ پوری گردان پڑھ کے آیا کریں ٹھیک ہے جب آپ ترجمہ اب یہ یاد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آگے ترجمہ کے اندر ذرا آسانی ہوگی اور اس سے قبل ایک بات ذہن میں رکھیں صفت المصادر کے اندر جو مصدر پڑھی ہے نا ایک دو مرتبہ ان کو دھورا لیں کیونکہ انہی میں سے کلمات آتے ہیں تو بار بار کلمات وہی آئیں گے ترجمہ بھی وہی ہوگا یہ بات آجی سمجھیں اب چلے الحمدللہ اس پر صرف کے لحاظ سے ہمارا اجراء ہو گیا مکمل ٹھیک ہے کیونکہ